السلام علیکم سامین تیرہ جماعت الاولاوراٹھائیس نومبر ہے خبر کے دو عنوان ہیں پہلا عنوان حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی میں دو روز کی توسیح دوسرا عنوان ایک یہودی خاتون نے حماس کے نام خط لکھا دونوں خبر تفصیلی ہیں اور آپ اس کو تفصیل سنی قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے چوبیس گھنٹے پہلے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی میں دو دن کی اور توسیح ہو گئی ہے مہادہ ہو گیا ہے مصر کے ساتھ قطر حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری لڑائی میں ایک قلیدی سالیس سکردار قطر ادا کرتا رہا ہے قطر کی وزارت خارجہ یعنی سے یہ اعلان اس چار روزہ جنگ بندی کے آخر روز آیا ہے جس پر فریقین کے درمیان جمعے کے دن سے عمل درامت شروع ہو گیا تھا خبر رسا ادارے اے ایف پی کے مطابق اسرائیلی سرکار نے پیر کے دن کہا یعنی چوبیس گھنٹے پہلے کہا کہ اس نے حماس کو وارننگ دی ہے کہ غزے میں جنگ بندی میں توسیح کا آپشن متبادل کھلا ہے اسرائیلی سرکار کے ترجمان ایلون لیوی نے اخدام کا اعلان کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ ہم تمام یرگمالیوں کو چھوڑانے کے اپنے عمل کو پورا کرنے کے سلسلے میں آج رات کے بعد پچاس مزید یرگمالیوں کی راہیت چاہتے ہیں یعنی آج سے یہ عمل منگل کے دن سے شروع ہو جائے گا غزہ عارضی جنگ بندی میں توسیح میں یہ بات شامل ہے کہ ہر اضافی دن دس یرگمالی رہا کیے جائیں گے اسرائیل کی قید میں موجود رہا کیے جانے والے فلسطینوں کی تعداد اس سے تین گناہ زیادہ ہوگی گویا مزید پچاس یرگمالیوں کی راہی کا مطلب جنگ مندی میں پانچ روز کی توسیح ہوا یعنی کل ملا کر پانچ دن ہو جائیں گے ادھر حماس نے بھی جنگ مندی میں توسیح کی اپنی خواہش کا اشارہ دیا ہے ایک ذریعہ نے دو دن پہلے اے ایس پی کو بتایا تھا کہ گروپ نے بیچولیا کو سالیسوں کو مطلع کر دیا ہے کہ وہ جنگ مندی میں دو سے چار دن کی توسیح کیلئے تیار ہے ایک مصری ذریعہ نے گزشتہ روز کہا کہ جنگ مندی میں توسیح کے طریقہ ایکار پر فریقین کے درمیان اختلاف تھا حماس چار دن کی توسیح چاہتی تھی جبکہ اسرائیل روزنہ کی منیاد پر توسیح کا فیصلہ کرنا چاہتا تھا برحال یہ خبر جنگ مندی کے تعلق سے ہو گئی ہے اب آپ یہودی خاتون کا وہ خط سننے جو انہیں حماس کے نام لکھا ہے ایک یہودی ماں بیٹی جو حماس کی قید میں رہی ہیں انہوں نے مجاہدین کو خط لکھا ہے جس میں مجاہدین کے اچھے سلوک اور بے پناہ محبت پر شکریہ ادا کیا گیا اس یہودی خاتون نے لکھا کاش دنیا میں کوئی ہوتا جو ہمیں سچے دوستوں کی طرح رہنے کا ماحول دے سکتا اس نے لکھا میری چھوٹی بیٹی کے لیے مجاہدین والدین کی طرح پیش آئے میں ہمیشہ حماس مجاہدین کی محبت حسن سلوک کی قیدی رہوں گی حماس نے اس خاتون کا یہ خط جاری کیا ہے یہ خط آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اصل زبانی میں جاری کیا ہے اور عربی ترناش ریسن بھی اس کا جاری ہے اور زبانی میں اس کو پڑھ کر سنا رہا ہوں یہ ہے حماس کا اصل چہرہ اور اصل حقیقت جتنے یہودی قیدی حماس نے رہا کیے ہیں سب نے جا کر کہا حماس نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے اس سب اندر لگا سکتے ہیں کہ حماس اور اسرائیل یعنی یہودیوں کی حکومت میں کیا فرق ہے